جب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا لقب دیا تو فرشتوں نے بطور معلومات سوال کیا یا اللہ آپ نے جن کو خلیل کا لقب دیا تو کیا اس انسان کو بھی آپ سے اتنی محبت ہے کہ آپ کے دوست کہلانے کا درجہ پا گیا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں ابراہیم کو مجھ سے اتنی ہی محبت ہے اگر تم لوگوں کو شک ہے تو جاؤ اور اپنے طور پر امتحان لے لو اس کا لہٰذا ایک فرشتہ دوسرے تمام فرشتوں کا چیف اسپیکٹر بن کر انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اس وقت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے آسمان سے نظارہ ہو رہا ہے فرشتے کان لگائے آنکھ کھلی رکھ کر دیکھ رہے ہیں کہ کیا پیش آنے والا ہے اللہ رب العزت بھی دیکھ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام ایک طرف بکریاں چرا رہے ہیں اتنے میں ایک آواز آئی ابراہیم علیہ السلام نے آواز سنی تو چاروں اور دیکھا آواز میں مٹھاس اتنی کہ پہلے کبھی نہ سنی نہ کبھی محسوس ہوئی سننے میں بس ایک سرور آ گیا نظریں گھما کر دیکھا ایک آدمی بیٹھا تھا قریب ہی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ یہی کلمات ذرا دوبارہ فرما دیں آدمی نے کہا میں سنا تو دوں گا لیکن مجھے کیا دوگے ابراہیم علیہ السلام نے کہا آدھی بکریاں لے لینا اس نے دوبارہ انہی الفاظ میں اللہ کی بڑائی بیان کی تو ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے بھی زیادہ مزہ آنے لگا ایک بار پھر ذرا سنا دیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا سنا دوں گا لیکن بدلے میں کیا دوگے اس انسان نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا میری آدھی بکریاں جو بچ گئی ہیں وہ بھی آپ لے لینا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور اس انسان نے پھر وہی کلمات ادا کیے اب کی بار تو مزہ ہی دوبالہ ہو گیا اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ سنے تو فرمایا اللہ کے بندے بڑی مہربانی ہوگی اگر یہ کلمات دوبارہ سنائے اسی طرح میٹھی آواز میں اب رہا نہیں جاتا اس بندے نے کہا اب تو بکریاں بھی نہیں ہیں مجھے کیا دوگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بھئی بکریاں چرانے کے لیے تجھے ایک چروائے کی ضرورت تو پڑے گی ہی مجھے ہی نوکہ رکھ لو یہ سن کر فرشتہ بولا ماشاءاللہ میں انسان نہیں فرشتہ ہوں اور آپ کا امتحان لینے کی غرض سے آیا تھا اللہ نے آپ کو کامیاب کیا ہے آپ کی اللہ سے محبت اور تڑپ نے ثابت کر دیا ہے کہ اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب یوں ہی نہیں دیا اللہ اکبر اللہ اکبر جی ہاں جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ان افراد سے بھی محبت ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ سے محبت کیسی ہو اللہ قرآن میں کہتا ہے ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے پاک اللہ جس طرح تُو نے ابراہیم خلیل اللہ کو ہر قسم کی امتحان سے پاک فرمایا ہے میرے پاک اللہ مجھے اور دیکھنے والوں کو اپنی محبت سے سرشار کر دے میرے پاک اللہ ہمیں دنیاوی محبت سے دور فرما دے ہمیں اپنی محبت سے سرشار کر دے میرے پاک اللہ مجھے اور میرے دیکھنے والوں کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں آمین یا رب العالمین